سامین محترم ہم حمزان و مبارک کے حوالے سے کچھ احادیث کا متعلق کر رہے تھے اور ہم اس عشر رحمت کے حوالے سے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ زد زدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ سکیں اس کے فضل و انام اس کے اکرام و احسان کو ہم سمیٹ سکیں اور ان عامال سے اشتناب کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا باعث ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نفرمانی اور اس کے پکڑ کا باعث ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے عامال ہیں اور ان عامال کی فیرس میں ہم نے جو گناہ کبیرہ ہیں جو بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں ان عامال کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تاکہ ان عامال سے ہم پہلے درجے میں چھٹکارہ حاصل کریں یعنی سب سے پہلے تو ان کے حوالے سے معلومات حاصل کریں تاکہ پھر ہمارے لیے ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا آسان ہو جائے اور جاننے کے مقصد یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث ہیں تو ایک تو جو اس پہ سخت دعائی قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے وہ بھی ہم جان لیں تاکہ ہمارے لیے اس عمل کی جو خباہت ہے یہ جو شناعت ہے جو برائی ہے جو خرابی ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم اس چیز کا تصور بھی نہ کر سکیں چھے جائے کہ ہم خدا نہ خاصتہ ان عامال کرتے کاب کریں صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت پیش کی گئی تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کبیرہ کی جو فہرز بیان فرمائی تھی اس میں چار گناہوں کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ نے نشاندہی فرمائی تھی سب سے پہلی چیز تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کوئی شریک ٹھہرانے کے حوالے سے اشارت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کوئی شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اس میں ہم نے احادیث کے متعلقے سے ریاکاری کے عمل کو بھی شرک جانا ہے تو اس لیے ذات و صفات میں شریک ٹھہرانے سے بھی باز رہنا ہے اور اسی طرح اپنے عمل میں ریاکاری اور دکھلاوے سے بھی باز رہنا ہے دوسری چیز جو حدیث میں بیان فرمائی گئی جس پہ ہم کافی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں وہ ہے والدین کی نافرمانی والدین کو عذیت دینا ان کو تکلیف دینا ان کی خدمت کے وقت ان کی خدمت بجا نہ لانا تیسری چیز جس کے حوالے سے ہم نے کل گفتگو شروع کی تھی اور اس پہ بھی کافی گفتگو ہو چکی ہے سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے وہ ہے قتل النفس کسی انسانی جان کا نہا قتل کرنا یہاں پر میں چند احادیث مزید پیش کروں گا تاکہ اس گناہ کی جو خباہت ہے جو شانعات ہے وہ واضح ہو سکے عام طور پر تو ہم اگر دیکھتے ہیں مسلمان آپس میں ٹھیک ہے دیگر حختلفیوں میں مبتلا ہیں دیگر خرابیوں میں مبتلا ہیں لیکن یہ قتل کا جو گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بعض مخصوص طبقے کی جانب سے یا معاشرے کے بعض شر پسند اناثر کی جانب سے یہ عمل دیکھنے میں آتا ہے الحمدللہ عمومی فضاء ایسی نہیں ہے تو یہاں پر جو قتل کے حوالے سے بیان فرمایا گیا تھا اس میں میں چند باتیں آپ کے سامنے دورانا چاہوں گا کہ ایک بات تو یہاں پر یہ جو فرمای گئی کہ قتل کرنا یہ تو ہے ہی بہت بڑا گناہ لیکن آپ نے کل جو احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئیں اس میں آپ نے جانا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا تلوار یا خنجر کی نوک سے یا بندوق کی نالی دکھا کر اشارہ کرنا اس کی بھی سخت ممانت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا باعث ہے اور فرشتوں کی لانت کا باعث ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ قتل کرنا تو بھول بڑا گناہ ہے لیکن خاتل کے ساتھ ختل میں معاونت کرنا اور چند جملے اس کی معاونت میں کہہ دینا اس سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اور احشہ سخص خیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا وہ اپنی پہشانی بھی لکھوا کے آئے گا آئی اس ومن رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس شخص تو یہ آپ نے دیکھا اس کے علاوہ چند احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید برائی بیان فرمائی ہے جو کسی انسانی جان کا ختل کیا جاتا ہے اب یہاں پر بات ساری آجاتی ہے کہ انسانی جان کا ختل کرنا تو ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ہم اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی چند چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے پکڑ میں آتی ہیں اور جن سے ہم احتراز نہیں کرتے ایک عام مسلمان تو دوسری مسلمان کے ختل سے بچا ہوا ہے اس گناہ کو ایک گناہ عظیم سمجھتا ہے اور جیسے کہ میں نے عرص کیا شروع میں کہ بعض شرپ حسن ناصر بعض دہشتگرد بعض تخریب کار اس کو مخصوص عزائم کے تحت اس عمل کا اخدام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ چند گناہ ہیں کہ جن سے ہم احتراز نہیں کرتے ہیں ہم اسی کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں دیگر گناہوں کو بڑا نہیں سمجھتے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نہ صرف اس گناہ کی برائی کو بیان فرمائے بلکہ اس کے ساتھ مزید کچھ عامال کی نشاندہ ہی فرمائی ہے جو قیامت کے دن پکڑ کا باعث ہوں گے ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بہت مشہور حدیث ہے اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی تعریف بیان فرمائی ہے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال رکھا کیا تدرون عمل مفلس کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے مفلس ویسے تو عربی زبان کا لفظ ہے لیکن ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں نادار فقیر غریب محتاج ضرورت مند کے طور پر تو عربی میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی نے جو اس کی معروف تعریف تھی تو اس کی روشنی میں انہوں نے اردس کیا کہ المفلس فینا من لا درہم ولا متع کہ ہم اپنے معاشرے میں مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درم اور سامان نہ ہو یعنی جس کے پاس روپیہ پیسہ اور ازباب راحت عیش و عرام نہ ہو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مفلس ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس کا مفہوم صرف اس تک محدود نہیں ہے یا یہ کہ یہ ایک حقیقی مفلس نہیں ہے حقیقی مفلس یا حقیقی نادار حقیقی غریب حقیقی ضرورت مند اور حقیقی جس اگر ہم اس کو دوسرے معنی میں استعمال کریں جو ایک عام عابر استعمال کیا جاتا ہے بیچارہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا کس حال میں آئے گا یہ بڑی اہم بات ہے بات ساری یہ ہو رہی ہے کہ ہم رمضان مبارک کے عشر الرحمت سے گزر رہے ہیں ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے اور یہاں پر ہم جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالی کی پکڑ غور اس کی نہیں عذاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بات ساری یہ ہے کہ انسان جو رمضان مبارک میں عامال بجال آ رہا ہے یہ ایسی طرح جو سال کے بخی ایام میں جو عامال بجال آتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان عامال سوالے کا احتمام کرے اور دوسرا ان عامال سوالے کی حفاظت کرے حفاظت کس طور پر کرے کہ وہ جو عامل بجال آ رہا ہے اس کا عجر و ثواب اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کے لئے زخیرہ بنے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا عمل اس سے ضائع ہو جائے تو یہاں پر ہم جن عامال کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو عمل کرے تو اس کا عجر و ثواب اللہ تعالی کی بارگاہ میں محفوظ ہو جائے اللہ تعالی اس عمل کو خبول فرمالے اور قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالی اس کا ثواب عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائے اپنی نعمتوں میں داخل فرمائے ہمارے ساتھ اپنے فضل اور حساند کا معاملہ فرمائے لیکن ساتھ میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے عامال ہیں جو انسان کا ثواب ضائع کر دیتے جو انسان کے ثواب کو محفوظ نہیں ہونے دیتے یا وہ جو ثواب ہے وہ انسان کو آخرت میں نہیں مل پاتا وہ انسان کے اکاؤنٹ سے نکل کے دوسرے آدمی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وہ کون سے عامال ہیں جو انسان کو اس کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رکھتے ہیں یا اس کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھئے جو حدیث کے الفاظ ہیں جو بیان فرما رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ کہ میری امت کا جو مفلس ہے نادار ہے غریب بیچارہ شخص ہے وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکاة لے کر آئے گا یعنی وہ آدمی already نیکیوں کا انجام دینے والا ہوگا وہ عامال سوالحہ کو اختیار کرنے والا ہوگا جب ہی تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی جب ہی تو اس کے پاس روزے بھی ہوں گے جب ہی تو اس کے پاس زکاة بھی ہوگی تو یہ سارے عامال لے کر آئے گا یعنی دنیا میں وہ نمازیں بھی پڑھتا رہا ہے روزے بھی رکھتا رہا ہے زکاة بھی دیتا رہا ہے اسی طرح دیگر کار خیر انجام دیتا رہا ہے لیکن اب جب وہ آ رہا ہے تو کس حال میں آ رہا ہے فرمایا کہ وَيَعَتِي خَجْشَتَ مَحَاذَا وَخَزَفَحَاذَا وَأَكَلَ مَعَلَحَاذَا وَصَفَقَدَ مَحَاذَا اور آخری چیز جو ہے وہ فرمائی وَدَرَبَحَاذَا پانچ چیز انشارت فرمائی جب وہ آ رہا ہے تو اس حال میں آ رہا ہے یا تو اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا بلا کا ہوگا دوسرے نمر پر فرمایا ہے وَخَزَفَحَاذَا یا اس نے کسی پر کوئی تحمد لگائی ہوگی کوئی زنا و بیتکاری کی نعوذ باللہ یا کسی چوری کی یا کسی دیگر کسی چیز کی اس پر تحمد لگائی ہوگی اور تیسی چیز فرمائی وَأَكَلَ مَعَلَحَاذَا کہ اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال کھایا ہوگا ناجائش طریقے سے ہڑپ کیا ہوگا بزنس پارٹنر کو دھوکہ دیا ہوگا چوتھی چیز جہاں بیان فرمائی وَأَكَلَحَاذَا کسی کا خون گرائے ہوگا کسی کو ناہا قتل کیا ہوگیا ہوگا اور پانچی چیز جہاں فرمائی وَأَكَلَحَاذَا کسی پر ظلمن ہاتھ اٹھائے ہوگا کسی کو مارا پیٹا ہوگا مزید چار گناہوں کے نشان نہیں فرمائی دوبارہ میں آپ کے سامنے عرص کیے دیتا ہوں کہ یا تو کسی کو بھرا بھلا کا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی دوسرے نمبر پر فرمائے کسی پر زنا و بدکاری کی یا چوری کی تحمد لگائی ہوگی تیسے نمبر پر کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا چوتھے نمبر پر کسی کا خون گرائے ہوگا کسی کو ناہا قتل کیا ہوگا اور پانچ میں نمبر پر جو ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ کسی کو ظلمن ناحق مارا پیٹا ہوگا تو یہ آدمی باوجود ہی کہ نماز روزے اور زکاة اور دیگر کار خیر کا اتمام کر رہا تھا لیکن جب وہ آئے گا تو اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ یہ حق تلفیاں کیوں گی یہ زیادتیاں کیوں گی تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہونے والے فرمایا کہ فیو عطا حادہ من حسناتی و حادہ من حسناتی تو اب آخرت کا جو معاملہ ہے وہ دھرم و دینار کا معاملہ نہیں ہے وہاں کی جو کمپنسیشن ہے وہ روپیہ پیسے سے نہیں ہے کہ دنیا میں ہم کسی کو روپیہ پیسے سے منا لیتے ہیں راضی کر لیتے ہیں وہاں پر جو کرنسی چلے گی وہ اعمال کی کرنسی ہے تو فرمایا کہ اس کی نیکیاں صاحب حق کو دلوا دی جائیں گی یعنی جن لوگوں کی اس نے حق تلفی کی ہوگی جن لوگوں حق مارا ہوگا ان کو اس کی نیکیاں جو ہے کہ اگر مثال کے طور پر حق داروں کو حق دلواتے دلواتے اس کی اپنی نیکیاں ختم ہو جائیں لیکن ابھی حق دار باقی ہیں جن کی اس نے حق تلفی کی ہے جن کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اب کس طرح انصاف کا معاملہ ہوگا چونکہ اب اس کے پاس تو اس کے اکاؤن میں نیکیاں ختم ہو چون گی اس کا اکاؤن زیرو ہو چکا ہے بیلنس زیرو ہو چکا ہے اب یہ مزید نیکیاں لوگوں کو نہیں دے سکتا اور لوگ کھڑے حق مانگنے کے لیے کہ ہمیں ہمارا حق دو تو اس موقع پر فرمایا کہ تو اب کمپنسیشن کے لیے کیا جائے گا کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ ان سے لے لیے جائیں گے ان سے ان کے گناہوں کا بوجھ کم کر دیا جائے گا نیکیاں تو نہیں ان کے کام نہ ٹرانسفر ہو سکیں لیکن جو گناہوں کا بوجھ ان پر آلڈی تھا جو آدمی گناہ گار تھے لیکن ان کے ساتھ چونکہ زیادتی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ تو حق دلوائے گا تو اب وہ جو گناہ ہیں ان کے لے کر اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائیں گے اور اس آدمی کا اکاؤنٹ میں چونکہ نیکیاں زیرو چکی ہیں اور اب دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس پر لادہ جا چکا ہے چونکہ اس نے دوسروں کے اختلفیاں کی تھی اور کمپنسیشن کا یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرا تھا تو اب فرمایا کہ اب جب اس کے پاس آمال سالحہ نہیں رہے اور گناہوں کا بوجھ اس پر لد چکا ہے تو اب وہ جہنم میں جانے کا مستقی بن چکا ہے سمت اوری حفی النار تو اس کو دوزق کی آنک میں ڈال دیا جائے گا تو آپ کے اس حدیث اندازہ ہوگا کہ ہم جو آمال کر رہے ہیں تو آمال کے ساتھ جو نیک آمال ہیں آمال سالحہ کے ساتھ ان آمال کو بچا کر رکھنا ہے محفوظ رکھنا آخرت کے جو اسواب کے لئے زخیرہ کرنا کتنا ضروری تو ہم تو اپنے طور پر نماز روزے زخیرہ Herzakات کا اعتمام کر رہے ہیں دیگر آمال سالح کے اعتمام کر رہے ہیں لیکن ہم گناہوں سے بچنے کا اعتمام نہیں کر رہے ہیں دوسروں کی حق تلفیوں سے بچنے کا اعتمام نہیں کر رہے ہیں ہم نماز پڑھنے ہیں اپنے لئے پڑھنے ہیں ہم زکاة دے رہے ہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن ہم جو دوسروں کے ساتھ جو کر رہ ہیں تو وہ چیز کاؤونٹ ہوگی اور اگر اس میں ہم نے حق تلفی کی ہے جو صحیح بخاری میں مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر اشارت فرمایا کہ من کانت مظلمت لآخیہ من عرضی او شئی کہ جس کا کوئی حق ہے ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر کوئی حق ہے مثال کے طور پر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی اس کی جان عبرو کے حوالے سے اس کی عزت و عبرو کے حوالے سے اس کی عزت و عبرو کو اس نے ٹھیس مچائی اس کی کریکٹر اسیسنیشن کی یا تو یہ کام کیا یا یہ کہ مثال کے طور پر اس کے مال کے حوالے سے یا دیگر حقوق کے حوالے سے اس کے ساتھ کوئی حق تلفی کا معاملہ کیا اس کا مال ہڑپ کیا یا دیگر اس کے ساتھ حق تلفی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْ يَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَعُمْ کہ آج کے دن ہی اس کا تصفیہ کرا لو آج کے دن ہی معافی تلافی کر کے اس معاملے کو ختم کر لو جاؤ اس سے جا کے معافی مانگ لو اگر تم نے اس کی جان عبرو عزت عبرو کے حوالے سے کوئی کھتائی کی ہے اس کی غیبت کی ہے لوگوں میں بیٹھ کر تم نے اس کی کردار کوشی کی ہے تب جاؤ آج کے دن ہی جا کے اس سے معافی مانگ لو اسی طرح اگر تم نے اس کا کوئی مال ہڑپ کیا ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے جاؤ آج کے دن ہی اس کا جا کے مال واپس کرو اور اس سے معافی مانگ لو کیوں؟ خبر اس کے کہ اس دن کوئی دنم اور دینار نہیں چلے گا اس دن کوئی روپیے پیسے کے ذریعے سے کسی مٹیئر تینگ سے کسی مادی چیز سے جائے کمپنسیشن نہیں ہوگی اور آگے پھر فرمایا کہ انکان الو عمل انسوالیں اگر اس نے دنیا میں معاملے کو صاف نہیں کر آیا اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں بپیش ہوا تو اگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو فرمایا کہ اخیضہ بی خدری مظلمتی تو اس کی زیادتیوں اور کتائیوں کے بخدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور صاحب حق کو دلوا دی جائیں گی اور فرمایا وَإِلَّمْ يَكُلَّهُ حَسَنَاتَ اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی اخیضہ من صحیحاتی صاحبی تو اس کے جو صاحب حق لوگ ہیں ان سے ان کی جو بدیاں ہیں جو برائیاں لے لی جائیں گی اور فحمِ اللہ علیہی اور اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور پھر یہ شخص دوزخ میں جانے کا مستحق بن جائے تو آپ نے جانا کہ ہم شرف ختل کو ایک قبیرہ گناہ سمجھتے ہیں اور عام معاشرے کا طبخہ اس گناہ سے اگرچہ بچا ہوا ہے لیکن یہ جو عامال کی جو میں نے فیرس آپ کے سامنے بیان کی ہے ان سے ہم نہیں بچتے اور یہ بھی جہاں قبیرہ گناہ ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی نفرمانیوں پکڑ کا باعث ہیں اور یہ اپنے آپ کے عامال کے ضائع ہونے کا باعث ہیں تو میں آج اپنی گفتگو اسی بات پر ختم کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو ایک دفعہ اس کی احمد اطلاع دوں کہ عامال صالحہ کرنا اپنی جگہ ضروری ہے لیکن اس کے عجر و ثواب کو محفوظ رکھنا اور زخیر آخرت بنانا یہ اپنی جگہ ضروری ہے اور اس کے لیے ان گناہوں سے جو وقتاً فوقتاً آپ سے حدیث کی روشنی بیان کیے جارہے ان سے چھٹکارہ پانا ضروری ہے ونہی آپ کے عامال کے ثواب کو ضائع کر دیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے وآخر و دعوان وآخر 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 وآخر